بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکہ کے اندر عمران خان موجود ہیں اور عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی افواج نے جہادی پیدا کیے اور فوج نے پھر ان کو ٹریننگ بھی دی اس حوالے سے تھوڑی سی آپ کے مائنڈ کے اندر جو بھی سوال ہوں گے وہ کلیر کریں گے سب سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ پائے ناظرین اگرامی عمران خان نے جو بات کہی ہے بھارتی میڈیا اس کو غلط اور بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جب امریکہ نے پاکستان کو کہا تھا کہ ہماری مدد کرو تب ہی جا کر لوگوں نے ولنٹیر طور پر اپنے آپ کو پیش کیا اور لوگوں نے اس وقت مذہب کا کارڈ کھیلا تھا سے اس طرف تھا کہ پاکستان کی افواج نے ان ولنٹیرز کو ٹریننگ دی تھی نہ کہ جہادی پیدا کیے نہ کہ ٹرورسٹ پیدا کیے اور نہ ہی کوئی پاکستان کو ان سے مفاد ہوا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل بھی انڈین آرمی کے جنرل بپن راوت نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس نے کہا کہ بالا کوٹ کے اندر دبارہ دہشتگرد اکٹھے ہو گئے ہیں ہم نے دبارہ بھی کاروائی کرنی ہے ناظرین اکرامی یہ صرف بپن راوت پوری دنیا کو پرک کی بتی کے پیچھے لگا کر پوری دنیا کو پریشان کر رہے ہیں اپنی میڈیا سے اپنی عوام سے اپنی حکومت سے جھوٹ بول رہے ہیں حالانکہ پاکستان کے اندر ان کی کیا مجال ہے کہ پاکستان کے اندر آئے اور کاروائی کرے یہ اتنے بڑے نہیں پیدا ہوئے کہ یہ پاکستان ائر فورس کا مقابلہ کر سکے پاکستان ائر فورس نے ان کو ایسا تماشہ مارا تھا کہ یہ آج بھی اس تماشے کو اور تماشے کے درد کو پرداشت کر رہے ہیں اور جنرل بپن راوت نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ دبارہ بالا کوٹ کے اندر ٹیرریسٹ کٹے ہو رہے ہیں گورنمنٹ آب پاکستان ان کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو یہ سراسر بپن راوت کی اپنی قوم کے ساتھ غلط بیانی ہے پاکستان نے آج تک کسی جہادی کو پروٹیکٹ نہیں کیا پاکستان نہ ہی کرے گا اور نہ ہی یہ ہمارا موٹیو ہے اور ناظرین گرامی آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ موڈی سرکار آج کل امریکہ میں خموش اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہر جگہ سے یہ جھوتے کارے ہیں اور دراصل دہشتگردی کو پروان چڑھانا تو بھارتیوں کا ہی شیوہ ہے یہ مختلف وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں ٹیرریسٹ اور اپنی راہ کی ایجنسی کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور ان کو سیف پیسج دیا جاتا ہے کہ جاؤ پاکستان کے اندر کاروائیاں کر کے آؤ ناظرین گرامی آج تک کوئی پاکستان کا سپاہی پاکستان کا کوئی بھی شخص یا ایون بسلمان کوئی بھارت میں پکڑا گیا ہوتا تو انہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام اور پاکستان کا ڈنڈورا پویٹنا شروع کر دینا تھا کہ یہ دیکھیں پاکستان اور اسلام جو ہے نہ دہشتگردیاں کرواتے ہیں پہلے ہی پاکستان پر بڑے الزام لگائے تھے لیکن آج کل موڈی سرکار کے چیرے سے نکاب ہٹ چکا ہے اب دنیا نہیں ماننے والی اصل میں کل بوشن یادیف کیا تھا یہ بھارتی ایجنٹ نہیں تھا بھارتی دہشتگرد نہیں تھا تو اور کیا تھا تم لوگ جو کاروائیاں کرتے ہو اس کو دہشتگردی نہیں بلکہ سواب کا کام سمجھتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل بپن راوت جو اپنی ٹرک کی بطی کے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہیں یہ سرسر اپنی قوم کے ساتھ جاتی ہے خدارہ ان کے ساتھ صحیح بولے سچ بولے اور بھارت جو دہشتگردوں کو پال رہا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اور جنرل بپن راوت جو پاکستان میں دھبارہ بالاکورٹ سٹرائک کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ ان کا مکرو چیرہ پوری دنیا کے سامنے بے نکاب ہوگا آپ اس پوری خبر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکچن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ